اسلام علیکم اور ویلکم بیکٹو اورین شوٹس چند دن پہلے ایک فوٹو بہت مشہور ہوئی اس فوٹو پہ بیسیکلی فوٹاگرفر نے ایک ایسی فوٹو لی گی جس پہ بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ جہاز ہوا میں اڑ رہا ہے بحری جہاز and this photo was commonly termed کہ یہ ایک سوپر میراج ہے جس قردو میں سراب کہا جاتا ہے میراج کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں ان میں سوپر میراج اس میراج کو کہا جاتا ہے جو کہ usually poles کے آس پاس ہوتا ہے north pole اور south pole it is not very common but it happens when there is temperature inversion but then کچھ اور ایسے فوٹو گریفر تھے ریسرچر تھے جنہوں نے یہ کہا کہ یار یہ سوپر میراج نہیں ہے بہرحال تمام کتما میڈیا آوٹلیٹس اور بہت سارے میٹرولوجیکل ایکسپرٹس اس بات پر ڈٹے رہے کہ جناب یہ سوپر میراج ہی ہے what do I think about it اور اگر یہ سوپر میراج نہیں ہے تو what it is really یہ ہے کیا دیکھیں یار بات یہ ہے کہ فزکس آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے پڑی ہوگی اور پڑ رہے ہوں گے آپ میں سے بہت سارے لوگ اس بات سے آگاہ ہوں گے کہ بیسکلی میراج ہوتا ہے میراج کو جاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے بیسکلی یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ ریفریکشن کیا چیز ہوتی ہے light usually travels in a straight line یہ میں اپنی بہت سارے ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں لیکن ایسا نہیں ہے کہ light کو بینٹ کیا نہیں جا سکتا اور ایسا نہیں ہے کہ light بینٹ ہوتی نہیں ہے اگر آپ نے کبھی سنسٹ کے ٹائم پہ سورج کو غروب ہوتا دیکھا ہو اور اگر آپ نے سمرائز کے ٹائم پہ سورج کو کلو ہوتا دیکھا ہو تو سورج کمپلیٹلی گول نظر نہیں آتا ایسا لگتا ہے کہ سورج اوپر اور نیچے سے چپکا ہوا ہے why is it so at the same time آپ نے ایک گلاس گلاس کے اندر آپ بھرے پانی پانی کے اندر آپ رکھیں پینسل کو بالکل سیدھا آپ کو پینسل تھوڑی سی بھڑی تو ضرور نظر آئے گی لیکن it will be still in a straight line آپ اسی پینسل کو پیڑا کرنے کیسے لگ رہے ہیں پینسل اپنی this phenomenon is basically called reflection یعنی کہ basically atmosphere جس پہ سا light گزر رہی ہو چاہے وہ پانی ہو یا ہوا ہو یا آبو ہوا ہو یا فضاء ہو due to change in temperature due to change in density light bend ہوتی ہے روشنی کی یہی property یعنی کہ bend ہونا due to change in density due to change in temperature یہی phenomena mirage کا باعث بنتا ہے mirage بھی basically ہوتا کیا ہے کہ light کی یہ bending اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ آپ کو چیزیں inverted نظر آنا شروع ہو جاتی ہے آپ نے کبھی گرمیوں میں یہ phenomena observe کیا ہے کہ گاڑی ایک چھل رہی ہے اور آپ گاڑی کے نیچے چلتے ہوئے آپ کو ایسا نظر آ رہا ہو کے یہاں پہ پانی موجود ہے it is because یہ light کی bending وہاں پہ اس وقت اتنی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کو آسمان جو کہ آپ کو ویسے نکیڈ آئی سے نظر آ رہا ہوتا ہے اس کا certain part آپ کو road کے اس portion میں نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ جو reflection ہے reflection is different from reflection وہ جو reflection آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے inverted image کی اس کی وجہ سے آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ road کے اوپر شاید پانی موجود ہے یہی چیز آپ کو رینگستان میں یا desert میں بھی نظر آتی ہے جس میں آپ کو یہ false illusion ملتا ہے کہ یہاں پہ پانی موجود ہے اس کی طرح کا ایک اور phenomena ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سپر میراج سپر میراج میں اور اس پہلے والے میراج میں فرق یہ ہوتا ہے کہ پہلے والے میراج کے اندر آپ کو basically کیا لگ رہا تھا آپ کو آسمان کی reflection زمین کے اوپر نظر آ رہی تھی آپ کو آسمان زمین کے اوپر inverted نظر آ رہا تھا اور آپ کو یہ تاثر مل رہا تھا کہ وہاں پر پانی موجود ہے جبکہ وہاں پر اصل میں پانی موجود نہیں ہے ان کیس آف سپر میراج یہ پوری کی پوری کہانی inverted ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ چیزیں جو کہ زمین کے اوپر ہیں آپ کے visible horizon سے نیچے موجود ہیں وہ آپ کو آسمان میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں but there is a catch وہ چیزیں آپ کو اس طرح سے نظر نہیں آتی جیسا کہ اس فوٹو میں دکھایا ہوا ہے آپ کو وہ تمام کی تمام چیزیں کچھ اس طرح سے نظر آتی ہیں یعنی کہ جس طرح پہلے والے میراج کے کیس میں ہمیں آسمان زمین کے اوپر inverted نظر آتا ہے جو کہ ہمیں پانی کی illusion دیتا ہے اسی طرح سپر میراج کے اندر وہ تمام چیزیں جو کہ horizon سے نیچے ہیں وہ آپ کو horizon سے اوپر نظر آتی ضرور ہے لیکن inverted نظر آ رہی ہوتی ہے پلٹی نظر آ رہی ہوتی ہے اور بالکل پہلے والے میراج کی طرح جس میں آسمان زمین پر آپ کو نظر آ تو رہا ہوتا ہے لیکن distorted نظر آ رہا ہوتا ہے اسی طرح اس دوسرے والے میراج کے اندر آپ کو چیزیں آسمان کے اندر نظر آ ضرور رہی ہوتی ہیں لیکن وہ distorted ہوتی ہے تیڑی میڑی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے آپ کو exactly ویسی نظر نہیں آ رہی ہوتی جیسے کہ آپ کو horizon سے نیچے نظر آ رہی ہوتی ہے so is this photo really a میراج no it's not a super میراج تو پھر اگر یہ سپر میراج نہیں ہے تو what it is ایک اور تھیوری جو کہ پیش کی جاتی ہے that is basically looming looming کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو کہ آپ کے visible horizon سے نیچے ہے because remember ہر گول ہے زمین گول ہے میں آلڑی اس کو پر ویڈیو بنا چکا ہوں زمین گول ہونے کی وجہ سے آپ کو جو چیزیں اصل میں horizon سے نیچے نظر آ رہی ہوتی ہیں due to the looming effect جس میں of course reflection کا بہت بڑا کردار ہے آپ کو وہ چیزیں horizon سے تھوڑی سی اوپر نظر آ رہی ہوتی ہے اگر آپ کو مثال چاہیے اس کی تو اس کی brilliant example وہ ہے جب سورج اور چاند طلوع ہو رہی ہوتے ہیں when the sun and moon are rising sun اور moon actual میں horizon سے اس وقت نیچے ہوتے ہیں جب وہ آپ کو actual میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اس لئے آپ کا فجر کا وقت جو ہے وہ دو تین منٹ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے similarly مغرب کے وقت جب سورج actual میں نیچے جا چکا ہوتا ہے آپ کو اس کے بعد ایسا horizon پر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سورج بھی نیچے جا رہا ہے when the sun has actually gone down already جبکہ سورج already اس وقت نیچے جا چکا ہوتا ہے اور اس لئے آپ کو پچکا ہوا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے so is this phenomena looming نہیں یہ phenomena looming بھی نہیں ہے کیونکہ اگر یہ phenomena looming والا phenomena ہوگا تو چھیک ہے آپ کو جہاز horizon سے اوپر نظر ضرور آئے گا لیکن اتنا اوپر نظر نہیں آئے گا جتنا آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے یہ ہوگی پہلی بات دوسری بات اگر آپ کو وہ horizon سے اوپر نظر آئے گا بھی تو it will be distorted ڈیڑا میڑا پچکا ہوا یہاں پہ ایسا نظر آ رہا ہے نہیں ایسا نظر نہیں آ رہا so what is it really اچھا چھے بتاتا ہوں بتاتا ہوں please don't get angry سے پہلے کہ آپ لوگ فرسٹریڈ ہوں کہ میں نے آپ کو ابھی تک کتنی چیزیں بتا دی اور ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے this phenomena is basically called as optical illusion اب آپ سوچیں گے optical illusion کیسے how is it even possible well my dears it is چینج کرتے ہیں اس کے ہم کلر ٹون کو چینج کرتے ہیں اور ہم اس فوٹو کے اندر کلرز کو basically تھوڑا سا انریچ کرتے ہیں اب آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ فوٹو basically یہ فوٹو اس سے زیادہ کچھ اور ہے نہیں کہ یوکے کے یہ جو کوسکل پارٹس ہوتے ہیں یہاں پہ sometimes بالکل سمندر کے اوپر ہیز آئی بھی ہوتی ہے میں نے اپنی چینے والے ویڈیو بنایی تھی اس میں کافی سری آپ کو ہیز نظر آ رہی تھی it is similar but it's not exactly same it's a small patch basically this mixture and the sea color or direction of sun اگر میں آپ کو اس وقت sun کی direction کے حساب سے اپنے سی کو دکھاؤں اپنے سمندر کو دکھاؤں کہ میرا سمندر کیسا لگ رہا ہے تو میرا سمندر کچھ ایسا لگ رہا ہے آپ کو اس میں کہیں پہ blue کا شیڈ نظر آ ہی نہیں رہا اور اس کے بالکل برخلاف اگر میں اپنے کیمرے کا زاویہ فرق نظر آیا now اگر ہیز ہوگی اس پورشن کے اوپر سمندر کے کہ جہاں پہ see already create out ہے تو یہاں پہ جتنی چیزیں کھڑی ہوئی ہیں سمندر کے اوپر آپ کو وہ تو نظر آئیں گی آپ کو یہ boats بھی نظر آئیں گی لیکن آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ شاید آسمان اور زمین اور یہ پانی آپ سے ملے ہوئے اور boats کے پاس سمندر ہے ہی نہیں which is actually untrue basically یہ تصویر اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے کہ ہیز نے sun کے angle کے ساتھ مل کر ایسی illusion create کی ہے کہ جس میں آپ کو جہاز نظر آ رہا ہے لیکن آپ کو سمندر کا وہ بارٹ نظر نہیں آ رہا اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ see یہ پاس سے لائن راو گئی ہے actually it's just nothing it's a normal ship that is there at sea and it is an optical illusion اگر آپ اس photographer کی اپنی profile پڑھیں اس نے اپنی profile میں جہاں یہ photo upload کی تھی وہاں پہ اس photographer نے itself جو بات بھی کی آپ وہ بھی پڑھ لیں وہ خود یہ بتانا چاہ رہا ہے سب کو کہ یہ ایک optical illusion ہے نہ یہ سپر میراج ہے نہ یہ میراج ہے کیونکہ remember دونوں cases میں آپ کو images inverted نظر آتے ہیں الٹے نظر آتے ہیں اور distorted نظر آتے ہیں یعنی کہ ٹیڑے میڈے نظر آتے ہیں آپ کو ایک perfect image آسمان پہ اٹھا ہوا یا آسمان سے نیچے horizon سے نیچے آپ کو نظر نہیں آتا یہ کوئی پہلی یا وائد فوٹو نہیں ہے جو کہ اس طرح کی لی گئی ہو اس سے پہلے اس طرح کی بہت ساری فوٹوز لی جا چکی ہیں اور ان تمام کی تمام فوٹوز کے ساتھ اگر آپ exactly same salute کریں provided with photos اور اسی اچھی resolution میں ہو یعنی کہ اس کا contrast پڑھائیں اس کی contrast کی ریشو پڑھائیں colors کو change کریں you can always see the horizon میں سے کوئی بھی چیز آسمان میں اٹھلی ہوئی نہیں سو دارو سو دارو سکریٹی بچ بارے میں شروع دکھا that is not تو اس نہیں ہے تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو نہ صرف پسند آئی ہوگی بلکہ اچھی بھی لگی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو اچھی لگی ہو if it has helped you in any sense اور اگر آپ کو کچھ بھی اس ویڈیو سے سیکھنے کو ملا ہو جاننے کو ملا ہو تو پلیز لائک کرنا مط بولیے گا شیئر کرنا مط بولیے گا اور سبسکرائب کرنا مط بولیے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا with tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family this is me Zahid Nisar آپ لوگ دیکھ رہے ہیں Orange Shorts اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ